السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم سامعین اکرام میں سند اوے سنچری ہائسکل کی جانب سے آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ تعالی آج ہم قرآن مجید کی صورت سورہ زحا کی تلاوت کریں گے اس کا ترجمہ بیان کریں گے بغور سماعت فرمائیں سورہ زحا مکی صورت ہے اس صورت میں گیارہ آیات اور ایک رکو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا واللیل اذا سجا ما ودعاک ربک وما قلا ولل آخرة خیر لک من العولا ولسوف يعطیك ربک فترضا وَاَلَمْ يَجِدِكَ يَتِيمًا فَآوَا وَوَجَدَكَ ظَالًا فَهَدًا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنًا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا الْسَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَالدُّحَا چاشٹی کی قسم وَاللَّيْنِ اِذَا سَجَا اور رات کی جب پردہ ڈالے مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَ کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروح جانا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور بے شک پچھلی تمہارے لئے پہلے سے بہتر ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے أَلَمْ يَجِدِكَ يَتِيمًا فَآَوَا کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی وَوَجَدَكَ ظَالًّا فَهَدًا اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ اپنی طرف رہ دے دی وَوَجَدَكَ ظَالًّا فَهَدًا اور اس نے تمہیں حاجت من پایا تو غنی کر دیا فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَر تم یتیم پر دباؤنا ڈالو وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر اور کسی بھی صورت میں مانگنے والوں کو نہ جھڑکو وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو جزاک اللہ خیرہ